قَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے فرمائے یہ رات کو بہت کم سوتے تھے رات کو کم سوتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کڑے رہتے تھے لیکن وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب سیری کا وقت آتا تو یہ استغبار کرتے تھے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے کھڑے ہیں اور پھر سیری کے وقت میں استغفار کر رہے ہیں مقفرت مانگ رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے جب آدم کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس پر استغفار ہوتا ہے کوئی صغیرہ ہو کبیرہ ہو کیسا گناہ کوئی کر بیٹھا تو پھر استغفار ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ان لیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ساری رات جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے سلدے کرتے رہے ابھی استغفار کس بات کا کر رہے ہیں تو کیا استغفار کر رہے ہیں اپنے گناہوں سے جو پہلے کیے تھے یا کس بات سے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نہیں یہ جو رات میں عبادت کی ہے اسی سے استغفار کرتے تھے اسی سے استغفار کیا معنی؟ کہ اس یہ کہتے تھے کہ یا اللہ یہ عبادت تو آپ نے کر لی مگر آپ کے شایعہ نے شان نہیں بنی لہذا استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عدہ بڑی پسند ہے اس کا قرآن کریم میں ذکر فرمائے بندوں کی اس عدہ کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ یہ رات کو شوتے کم ہیں اور شہری جو وقت میں استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے اور پسند ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اس نے استغفار کر لیا تو کوتائی ختم ہو گئی معاف ہو گئی اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سے حمول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے اس کے فضل و کرم سے ارے ہم اپنے ہم اپنے عبادتوں پر اپنے کیے پر بھروسہ کریں یہ تو ہو نہیں سکتا اس واسطے کے ہم نے اس کے شایان شان کیا ہی کیا ہے لیکن اس کے رحمت پر بھروسہ کہ وہ ہماری اس پھوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمالے گا ہر مسلمان کو پورا بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی رحمت پر اس کا کرم پر وہ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہم سے بن نہیں پڑتا لیکن ہم مانگیں گے ضرور اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہم سے بن تو پڑا نہیں لیکن یہ جو آپ نے عجر رکھا ہے روزوں کا عجر نمازوں کا عجر اور اس کے جو انوار و برکات رکھے ہیں آپ نے رمضان کے رمضان کے عبادتوں کے کیا ہم محروم رہیں گے اس سے اے اللہ آپ کے رحمت آپ کا کرم آپ کا فضل اور ہم محروم رہ جائیں ہم آپی کے بندے ہیں اے اللہ آپ نے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اطا فرما دیجئے اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی کوئی بہت بہت کارنامہ انجام دے دیا اس لیے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق دی تھی آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان اطا فرمایا تھا اپنے فضل و کرم سے توفیق اطا فرمائی تھی اور جب توفیق اطا فرمائی تو آپ کی بارگاہ ایسی کریم کی بارگاہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز بھی لے کے پہنچ جائے تو اس کی دل کی اخلاص کو دیکھ کر آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیتے ہیں موسیقی موسیقی